سخی بنو سچے بنو اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں ایک دفعہ شیطان نے بنی اسرائیل کا واقع ہے ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک حراس کی بات تو بتا دی کہنے کا کیا کہ تیرے یار کون ہے تجھے پسند کون ہے کہنے کا تین تین مجھے بڑے پسند ایک جو شراب پیتا ہو نشہ کرتا ہو ایک جو غصے والا ہو کابو نہ کرتا ہو ایک جو بخیل ہو کسی پر خرش نہ کرتا ہو یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں اور اگلی ایک اگر کسی بدبخت ہمیں تینوں کٹھی ہو گئیں غصہ بھی بخل بھی شراب بھی تو پھر وہ پی روتے اور میں مرید ہوتے پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں دیانتداری سکھائیں سخاوت سکھائیں اللہ کے لئے قربانی دینا سکھائیں کہ اللہ نے روک دیا ختم اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا ختم سود نہیں کرنا ختم جھوٹ نہیں بولنا ختم دھوکہ نہیں دینا ختم سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے آتا ہے تو آئے رزق تو اللہ کے خزانوں میں ہے اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کری گی جو یہ کر رہے ہیں پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہی ہے جمع تفریق جمع تفریق جمع تفریق ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں انہیں پتہ نہیں میرا نبی کون تھا کیا تھا کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے کیا تھے تو رہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے تھے جو نے سچائی سکھائی دیانتداری سکھائی محبت سکھائی حیاء کو سکھایا پاک دامنیوں کو سکھایا سخاوت کو سکھایا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت کہ جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا ہے نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں یہ دو حسرت ہیں میرے دل تو اللہ کو سخی پسند ہے مال خرچ کرنے والا پسند ہے مالدار ہو اچھا ایک ہوتا ہے بخیل اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب اللہ سے دور لوگوں سے دور جنت سے دور سخی اللہ کے قریب جنت کے قریب لوگوں کے قریب جہنم سے دور اللہ کا پیار جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کے پوجہ کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فارج کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے کہی اللہ سامری کو چھوڑ دو اسے نے تو بچھڑا بنایا اسے نے تو یہ شرک کروائی تو کہتا ہے سامری کو چھوڑ دو تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا میں نے وہاں پہ ہی مار دے مانگا تو اس کو چھوڑ دے اس کا کفر تھا نفاق تھا لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گئے تو مالدار اس اللہ نے زکاة ادنا درجہ ہے زکاة زکاة ادنا درجہ ہے سخاوت کا زکاة دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا اب بین بیچ میں بیچ میں آکے کھڑا ہو جاتا ہے اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں درمیان میں آ جاتا ہے ایک دفعہ کسرا کسر و پرویز کے دربار میں نے ایک مچھیرہ مچھلی لے کر آئے اس کو بڑی اچھی لگی انہوں نے کہا اس کو چار ہزار درم دے دو کہیں یہ چار ہزار دینار دے دو تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو انہیں مچھلی پر دے دی یہ تو خزانہ خالی ہو جائے کہ مچھلی واپس کرو اور پیسے اس سے لو تو کسر و پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں میں مجھے شرم آتی ہوں اس سے پیسے واپس لو میں نہیں لیتا وہ کہلنے لیکن میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی واپس لو ہمارے پیسے وہ کہے گا یہ مادہ تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا پیسے واپس انہوں کو بلایا ہاں بھئی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ کہ حضور خسرہ نہ نر ہے نہ مادہ چار ہزار ہور دے دیو بیچ کی چیز انہوں نے کہا نا زکاة دینے والا سخی نہیں ہوتا سمجھے ہو زکاة دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا سخی بھی نہیں ہوتا بخیلوں سے نکل جاتا ہے سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا دھائی روپے پر ایک پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا سخیوں میں نام آ جائے گا پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے خسرہ اس نے کہا چار ہزار ہور دے تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑ گیا آٹھ ہزار اس کی تو سات پشتوں کو کافی تھا تو ایک دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا للچی ہے تم نے اس کو اتنا دیا اس کی سات پشتوں کو کافی ایک دینار گریا وہ بھی اٹھا لیا کہا اس کے وپس لو ناقدر آئے انہوں نے کہا آجا اور تجھے میں نے اتنا دے دیا ایک دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھا ہے کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہرتی کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بیعد بھی ہوتی میں نے اس لئے اٹھا لیا انہوں نے کہا چار ہزار ہور لے تو بچھو ان تاجنوں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو پہلے یہ سچائی سیکھو پہلے یہ دیانتداری سیکھو پہلے یہ اللہ کو رم مان کر اپنی بنیادوں کو اپنی تجارتوں سے سودھ نکالیں جھوٹ نکالیں دو رجسر نکالیں دیانتداری پر چلیں اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیکھا اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے بعض کو بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت ایک صحابی آئے یا رسول اللہ ضرورت ماندوں کو میری مدد فرمائیں تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے پھر آپ میری جگہ بھر دینا آپ نے کہاں ٹھیک تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ کرزے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں یہ نہیں کرنا چاہیے تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حضیفہ ان کا یا رسول اللہ انفق وَلَا تَقْشَ مِنْزِلْ عَرْشِ قَلَالَ یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں تو آپ مسکرائے آپ نے کہاں مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں بہرحال بچھو سچ سیکھو یہ تمہاری میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں کرباری ادارے ہیں یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے ہیں اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو تم بھی ڈگری والے ہو تو انہوں ڈگری چاہیے دیئے جاں نوکری چاہیے دیئے بہر میں تجھے انگوٹھے چھاب ہو تمہیں علم کا شوق نہیں انہیں دینے کا شوق نہیں انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے نہ تم میں کوئی علم والا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزدوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ظلف آیاز میں دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں علم تو مرمٹ گیا ہے وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھڑ نہ کھاؤ ملائی نہ کھاؤ گیو نہ کھاؤ دل بند ہو جائے گا میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے اب کہتے کھاؤ میں کہ ہوں کہ امریکہ چھو ریپورٹ آگئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوئے وہ کہیں گے یہ چلا دو چل جائے وہ کہیں گے روک دو تو روک جائے بچے وہ میرا معاشرہ بہت زبال کا شکار ہے آپ میری نسل ہو میری اولاد ہو میں بہت تھکا ہوا تھا مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے اللہ کہہ کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانہ داری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت میری کبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہوں کو ڈبو نہیں سکتا جس قوم میں دیانہ داری ہوتی ہے انہیں زوال نہیں آسکتا جس قوم میں انصاف ہوتا ہے انہوں پہ سورج غروب نہیں ہوتا جس قوم میں ظلم ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بددیانتی ہوتی ہے انہوں پہ سورج کبھی چڑھا نہیں انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں زلت و پستی کے سیوا کچھ نہیں ان کے پاس چوپڑی روٹی کھا لے نا کونسی بڑی بات مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی میٹرک میں نے انگریزی کی دو کتاب ہیں ایک موٹی کتاب تھی ایک چھوٹی کتاب تھی وہ چھوٹی کتاب میں ایک کہانی مجھے یاد آگی تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی تو جنگلی کتا جوڑا مارکہ جو ہڈیاں نکلی ہوئے ہیں شہری کتاب موٹا تازہ تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے انہوں نے کہا میں پراتے کھاتا ہوں انڈے کھاتا ہوں ڈبروٹی کھاتا ہوں دودھ پیتا ہوں گوش کھاتا ہوں انہوں نے کہا میں تو نام ہی آج سنو میں نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں یہ یار میں نے بھی لیا چل میں بھی کوئی کھاما کو میں بھی موٹا ہوں انہوں نے کہا آجا تو وہ اس کو لے کے چلا تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں کتے جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا تو وہ کتا کھڑا ہو گیا کہنا کہا میرے بھائی ایک ہی ہے ایک ہی ہے انہوں نے کہا یہ پٹا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہا یہ غلامی ہے میں کسی گھر کا ملازم ہوں غلام ہوں ان کا پیرہ دیتا ہوں ان کی راکھی کرتا ہوں ان کی نوکری کرتا ہوں پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں پراؤٹے کھلاتے ہیں وہ نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراؤٹے مبارک مجھے میری آزادی مبارک میں آزادی میں بھوکا رہا ہوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے ایسے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں یہ انڈے پراؤٹے کھاؤں پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال ہے تو میرے عزیزوں سچائی پراؤ دیانت داری پراؤ انصاف پراؤ محبت پراؤ درگزر پراؤ آپ ابھی بچے ہو والدین کو عزت دو والدین کی قدر کرو اپنے اسادزہ کی قدر کرو اسادزہ سے ہمارے نساب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے سیکھ نہیں ہمارے سامنے نہیں تو مختصر سے وقت میں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا نہ لگی ہو تو فقیران آئے صدا کر چلے میں آپ کو شروع ہو ہم دعا کر چلے یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو موقع ملے تو کچھ دن جانا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت فائدہ ہوگا یہ زندگی کو پلڑ دینے والی محنت ہے